سلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست حافظ موشی ریاست آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف شیر شاہ کی رمضان ٹرانسویشن اللہ پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ ماہ مقدس کا یہ پاک مہینہ جاری امساری ہے اور اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں انسان کے اوپر ورستی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بند بخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مقدس کو پائے اور اپنے بخشش نہ کرا سکے آئیے آپ کے ملاقات کراتے ہیں عظیم شوردی آفتہ ناد خان عمر قادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یار صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یار یار رسول اللہ سبحان اللہ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا سنا تُو ہے لائکِ سجے داؤ سنا تُو ہے میری تُجھ سے برابری ہی نہیں میری تُجھ سے برابری ہی نہیں میں فنا ہوں مگر بقا تُو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تُو ہے کسی جگہ پہ کروں گناہ جا کر کسی جگہ پہ کروں گناہ جا کر کہ ہر طرف تُو ہے ہر جگہ تُو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تُو ہے تُو ہے تُو ہے دگ بگا ہوں میں کس طرح حاکم کہ میں دگمگا ہوں میں کس طرح حاکم کہ میرا دنیا میں آسرا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے باشا اللہ بہت ہی پیارے انداز میں حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے عمر قادری صاحب اب ہم ان سے ناتے رسول بکور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت مرمائیں گے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ اللہ چند اشار پیش کریں گے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواد میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواد جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار گواہ کا بڑی ندامت ہے گناہ گار گواہ کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار مجھے سارا آپ سے ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حرت علامہ مولانا حافظ محبوب سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ ورحمت اللہ جور کیا حال ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ پاک کا قرم ہے رمضان شریف کیسے گزر آئے گا جی الحمدللہ بہت زبردست بہار ہیں جی رمضان شریف کی تو ماشاء اللہ جی بلکل کیا مصروفیات ہے آج کے رمضان کے دنوں جی الحمدللہ رمضان شریف میں مسلحہ پڑھتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں قرن پاک کی فجر کی نماز کے بعد قرن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد نماز میں درس دیتے ہیں فجر کی نماز میں اسی طرح سارا دن تقریباً مسائل کے حوالے سے ہی کچھ بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے ہی تقریباً الحمدلللہ سارا دن گزر جاتا ہے ماشاءاللہ سارا دن مصروفیات مصروفیات بھی رہتا ہے جی الحمدللہ شکر و سزاعت کا چلیں آج ہم آپ سے بھی کچھ مسائل جو کہ ہمارے دیکھنے والوں نے ہم سے پوچھے ہیں وہ ہم آپ سے پوچھیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ میں یونسٹی میں پڑھتی ہوں یہ ایک ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میں یونسٹی میں پڑھتی ہوں یہاں لڑکے بھی ہیں محول سے در کے کبھی سوچتی ہوں کہ تعلیم چھوڑ دوں آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا آپ نے اہم سوال کیا اور آج کے معاشرے میں اس سوال کی تفصیل کی واقعی ضرورت ہے تو دیکھیں بات یہ ہے اگر جہاں پر محول خراب ہو یعنی کہ باپردہ نہ ہو محول تو میرے خیال سے اس محول میں تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہئے وہ رب کا فیصلہ بھی ہے اللہ تعالی نے سورہ احضاب پارہ نمبر بائیس آیت نمبر انسٹھ میں ارشاد فرمایا یا ایوہاں نبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن رب نے فرمایا کہ جب نبی کی بیویاں بیٹیاں اور اور مومنہ عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلیں تو چہرے پر پلو یعنی کہ پردہ لٹکا کر جائیں باپردہ ہو کر جا کر تعلیم حاصل کریں تو ظاہر بات ہے جب وہ یونیورسٹی میں ان کو پردے کا ایک ماحول نہیں ملے گا باپردہ نہیں رہیں گی تو شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی جب تک باپردہ نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ عورتیں وہ بچیاں وہ ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی لہٰذا اگر انہیں باپردہ محول ملتا ہے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق انہیں محول ملتا ہے پھر تو وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھ سکتی ہیں لیکن اگر شریعت کے خلاف انہیں باپردہ رہ کر انہیں ماحول نہیں ملتا تو لہذا انہیں تعلیم کو چھوڑ دینا چاہیے اس ماحول میں انہیں تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہماری اصلاح فرمائی اور یہ ہماری بہن کا سوال تھا اب دوسرا سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کافی ہے یا اس کا ترجمہ جاننا بھی ضروری ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک تو آپ نے سوال بڑا اہم اور بڑا زبردست کیا میرے خیال سے اس سوال کو ایک تو ہمیں اپنے محول میں بہن بھائیوں میں اپنے شگردوں میں اپنے جاننے والوں میں اجاگر کرنا چاہیے تو قرآن پاک کو جتنا ہم سمجھ کر پڑیں گے نا ایک تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ملے گا ہم قرآن پاک کو رٹا لگاتے ہیں اس لئے ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن پاک ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے ویسے تو قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و بارکات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہمیں سہاستہ میں ملتا ہے حضور نے فرمایا من قرآ من القرآن حرفا فلاہو عاشر و حسنات جس نے قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک حرف کے بدلے جب دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے تو جب قرآن پاک میں غور و فکر کا ذکر آیا تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر اس کو سمجھیں پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ہم جب قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لیکن نماز کو اگر غور سے دیکھا جائے نماز کا مطلب یہ ہے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے اپنے رب سے باتیں کرے ہمیں تو سور فاتحہ کا ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں آتا جب ہم نماز میں تنی بڑی بڑی باتیں کریں گے اہدین السیوات والمستقیم سیوات واللذین انعامتا علیہم اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا اور یقینا جو قرآن پاک کا ترجمہ جانتے ہیں ان کو ترانسلیشن آ جاتی ہے قرآن کو سمجھتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں وہ اتنا روتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے خاص کر عرب ممالک میں میرا جانا ہوا ہے ایک دو دفعہ تو عربی لوگ جب قرآن پاک پڑھتے یا سنتے ہیں نماز کی حالت میں دھارے مار مار کر روتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک کو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اگرچہ تھوڑا پڑھ لیں روزانہ کا معمول بنا لیں تین آیات چار آیات پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ہماری اولاد ہمارے آنے والے نسلوں میں بڑا فائدہ ہوگا ہے کیا غیر مسلموں سے دوستی کرنا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نبی سوال کیا کیا غیر مسلموں سے دوستی کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے کافروں سے دوستی کے بارے میں تو واضح فرما دیا سورہ ممتحنہ پارہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنون لا تتخذوا عدوی وعدوکن رب نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو اولیاء تلقون یعنی ان کے ساتھ تم ان کے پاس دوستی کے پیغامات نہ بھیجو تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا غیر مسلموں سے کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ ایسی صورتحال آ جاتی ہیں جن صورتوں میں ہم ان کو جائز قرار دیتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جیسے غیر مسلم ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ پارٹنر ہیں آپ ان کے لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے آپ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں صرف اور صرف آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے کام کاج کریں گے کاروبار کریں گے اس نیت سے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے یہ ایک نہ ایک دن کچھ دنوں کے بعد کچھ ماہ کے بعد انشاءاللہ اسلام کو قبول کر لیں گے اگر آپ کی اور میری یہ سوچ ہوگی تو اس سوچ کے مطابق غیر مسلموں سے دوستی کرنا ان کے ساتھ کام کاج کرنا کاروبار کرنا پھر تو جائز ہے اگر آپ کی یہ سوچ نہیں صرف آپ کا ہے کہ صرف بزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے دوستی نہیں بھانی ہے تو اس صورت میں جائز نہیں آپ دیکھ رہے تھے وائز آف شہر شاہ کی رمضان ٹرانس میشن آپ اپنے ہوسٹ حافظ اموشری آز کو اجازت دیجئے دیکھنا مت بھولیے گا وائز آف شہر شاہ کی رمضان ٹرانس میشن موسیقی